فائدے میں ہیں اس کے اپنے وائدے میں اور وہ والا کام کرنے کا جو سب سے آسان ہے بس آپ خود اپنا اپنا محاصبہ کر لیں اس کے بعد ہم کوسٹی نانسر لیتے ہیں کہ کیا میں وہ والے کام نہیں کر رہا جو صرف میرے فائدے کے ہیں یس کیا میں وہ کام نہیں کر رہا جو کہ جو کہ سب سے آسان ہے مشکل کام تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے مشکل کام کرنے کے لیے تو آواز اٹھانی پڑتی ہے علی بن عبیتالی نے کہا کہ اس سے اس کے علاوہ جہاد نہیں اس نے کیا کہ جس نے ظالم وہ کامران کے آگے کلمہ حق نہیں بلند کیا یہاں میں رکھیے گا تو بلاوشیوں کا جو ہمیں ایک مہینے کے لیے دس دن کے لیے چلیں حسین علیہ السلام کی یاد دلاتے وضعہ تو ہم نے بیارہ مہینے بیس دن حسین بلانے کا ٹھکا لیا ہوئے کہ یہ جنہاں یاد ہے حسین جہاد آگے تو کچھ کرنا پڑ جائے گا کیوں آسان کام کرنا ہم نے حسین تو مشکل کام کرواتا ہے ہم سے گیارہ مہینے بیس دن ہم پہ دار پہ کوش کرتا ہے کہ حسین نہیں ہونے نہیں حسین نہ بن جانا کیا کیا تھا انہوں نے آپ کو پتہ ہے نام ملتا ہوں آپ کو جتھے کے اگیس جا کے پورے حکمران سے اپنے بی بچوں کے ساتھ چل کے ٹکر رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کتنی بڑی کنفیجن ہو رہتی ہے عبداللہ بن عمر زندہ ہیں عبداللہ بن عباس زندہ ہیں نام بتاؤں اور صحابہ کے گنتی بھی بتاؤں کتنے صحابہ زندہ ہیں نبی اللہ علیہ وسلم خواب میں آرہے ہیں عبداللہ بن عباس کے یہ نشیشی اس طرح یہ حسین کا خون ہے عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں جب حسین وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اُدھر اکیلا کیوں کڑا ہے حسین وہاں پہ بتائیں زیادہ اکیلا بندہ کیسے پائے جاتا ہے چھوٹا کام نہیں ہوتا حکمران کے خلاف کھڑے ہو جانا چھوٹا کام نہیں ہوتا میں پھر بتا دوں ہم اس بطالوں میں عسین یاد آ رہا خدا کی قسم یاد آ رہا ہر ان بندے کو سجدہ کرتا رہا کسی ایک اخلاف ہی کھڑا ہو جاتا اب اصلی بادشاہ کے سامنے جانا ہے میں نے اس کا کہوں گا یا اللہ تیرے جیسے تو میں پچاس نشل میں بنائے ہوئے تھے ہر ایک کو سجدہ کرتا تھا میرے تو شاید ایکسس بھی نہ ملے اللہ کو دیکھنے کی پھر اس نے کہا ہے بہت اچھا سوال ہے یہ جو سبمیشن کا لفظ میں نے یوز کی ہے نا سبمیشن یہ وائرل لفظ ہے یورپ میں بھی اس کا اولہ مطلب نہ لے لیجئے گا کہ جو کرسچن لیتے ہیں سبمیشن کا مطلب ون نہیں ہے ان المنکر پر سبمیشن ہے کرسچن کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سمجھ لیں دو سو تراثی میں دو سو تراثی ای ڈی میں حضرت عیسیٰ کے مرنے کے دو سو اسی سال بعد روم کے روم کے بادشاہ نے ایک کاؤنسل بلائی جس طرح مشرف بلاتا تھا مجلس علماء کی کاؤنسل بلاتا تھا مشرف اسی طرح اس نے بلائی ایک آئی کوئی آئی نہیں کہ چل چل علماء کو بلائ رہا ہے تو کوئی نہ بھئی اگلی طرح پھر بلائی بلاؤ کس طریقے سے اسی طرح مشرف صاحب کی رہا ہوتا تھا بلکل ایسی ہو رہا تھا تیسی میں خیر آئی اکیاسی بندے آگئے ایٹی ون پیپل شوڑ اپ پادری تھے اس وقت دو سو تراثی اس کی بات بتا رہا ہوں عیسیٰ کے یہ جو دو سو تراثی چل رہی ہے نا دو سو تراثی میں یہ واقع ہو رہا اس نے کہا بات سنو جو ابھی بھی ہو رہا ہے بائد ہوئے بنیاد کیا پڑھی ہے دنیا کی کہ سارا کچھ ٹھیک ہے میں کرسچن ہو گیا ہوں روم کرسچنٹی پھیلی کونسٹنٹین کی وجہ سے تھی کونسٹنٹین کی وجہ سے تھی اس نے کہا میں کرسچن ہو گیا ہو یہ میں تمہارا دین ہر جگہ پھیلا دوں مرٹنسن نہ لو وائڈل ہو گیا ہے تھا بچہ بچہ کرسچن ہے تالیہ بچ میں شروع ہو گئی یہ کیا بات ہو گئی روم کرسچن ہو گیا ہے جیسے امریکہ کا صدر مسلمان ہو کے پیغام پھیلا جائے کہ ہر بچہ مسلمان ہیں مگر ایک مسئلہ کرنا ہے آپ کے ساتھ اس نے کہا وہ کیا کہتے ہیں بات سنو یہ جو تمہاری رولنگز ہیں نا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کتاب تم نے چپکا دیے ساتھ رولنگ لے آئے ہو یہ رولنگ مالا کام میرا ہے میں تو کرسچن ہوں تمہاری طرح رولنگ مالا کام میں کروں گا ٹھیک ہے جو قانون مالا کام میرے پاس اصول اپنے پاس رکھ لو دینی اصول اصول اپنے پاس رکھ لو اور کرون ملے لے دو اب مطلب کیا تھا اس کا جملہ آئی تک ایک ایک کرسچن فیلوسفر بولتا کہ کرسچنیٹی پہ اس سے بڑا احسان کبھی نہیں ہوا یہ ہوتی ہے سیکلوریزم جس نے بولا سیکلوریزم یہ ہوتا ہے سیکلوریزم 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 پاور فیلوسفی یہ سیکلوریزم کہ چرچ جو مسجدہ کام ہے مسجدہ لے کریں اور چیزر کانون پاور میرے پاس رہے آپ نماز پڑے روزہ رکھیں کس نے کہا ہے زکاة کیلئے ہم پیسے بھی دیں گے آپ کو حج بھی فانڈ کر دیں گے آپ کا بس اگر کچھ نہ کریں بس کانون اللہ والاکام میرا اور مسجد میں تمہارے ممبر بنا کے تمہیں جالرے لگی بھی ہوں گی یہ کہ شیشے لگے بھی ہوں گی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ہر مسجد تمہاری آلائش آلائش چکا چاند لوگوں کو اپر سے ہم بھی لیکچر دیں گے کوئی قرآن کی آیت تو سنادیہ کریں گے لیکچر سے پہلے آپ لیکن قانون والا کام مجھے دے دیں اور مذہب والا کام اپنے پاس رکھ لیں دین والا کام مجھے دے دیں بس یہ کیا تھا کانسٹینٹین نے دو ستراسی میں اس کے بعد سے آج تک کرسچینٹی جو ہے نا وہ دین نہیں دی جو یہ کہتا ہے نا کہ کرسچینٹی دین ہے اس کو یہ کاؤنسل کا پتہ نہیں انہوں نے دین نکال دیا مذہب الگ کرتی کرسچینٹی واحد کتاب ہے جو بغیر دین کے چل رہی ہے جو انجیل ہے یہ کہتا ہے وحت انہوں نے اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا وہ تو پال نے لکھی بھی ہے جو اللہ کی کتاب تھی وہ تو انہوں نے اڑا دی ہے جو اہل جہود ہیں انہوں نے اپنے کتاب میں ایسا نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا کہ نا نا دین ہے یہ اور اس کے اندر مذہب کی امور ہیں مذہب کیا ہوتا ہے جو کہ کلمہ نماز روضہ زکاد حج مذہبی امور آگے جب دین شروع ہوتا ہے تو پاکستانی بچے کو پتہ نہیں ہوتا اسلام کے پانچ جو گرن پتہ ہے سب کو نا کلمہ نماز روضہ زکاد حج آگے کیا ہے چھے نمبر تو تبلیغ ہے سر آگے کیا ہے جہاد ہے اس میں جہاد ہے آپ کو پتہ کم از کم ہیں پندرہ ایک ایسے سکولرز کو جانتا ہوں کم از کم سکولرز جو یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاد کی آئیت ہے تو اسے نبی اسلام کے لیے آئیتی آپ ایک سکولرز ایسے سوچے گا تو نیچے بچے سے تو کنفیوز ہی ہونے نا ون نہیں انیل منکر ون نہیں انیل منکر کیسے کروں میں میں کس نے ہم سے جائیں پندوقیں تیار کریں اوہ اس قابل ہی نہیں ہے ہم ابھی پہلے کلمہ حق بلان کرنے کی تو طاقت رکھیں جان دینے بہت دور کی بات ہے حسین بننے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے ایسے نہیں حسین بنا جاتا مگر یہ والا کام ہی نہیں کر سکتے کہ سنی بات کر دیں وہ کیسے نہیں کریں گے بھئی وہ اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے کانسٹیٹوشن پتہ ہی نہیں ہے سائنس پتہ نہیں ہے اس چیز کی ٹیکنیکل نالیج ہے نہیں تو ظاہر ہے پھر کمزور سے کمزور ہوتے رہیں گے اور ایک عام سا بندہ جو کہے گا مجھے قرآن پاک کی یہ والی تفسیر آتی ہے یہ والی حدیثوں کو پر عبور ہے ہم سمجھیں گے اس کو میرے سے دین پتا ہے دین نہیں کسی کو پتا دین پتا کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کوئی کام نہیں ہے مسلمان نہیں اس پر آپ اے آرواہی اور جیو کے ہلے میں آپ آرواہی دین ہی کی باتیں سنتے رہتے ہیں کون سا دین بھلا جو پاکستان میں نافذ ہے دنیا میں نافذ ہے وہ دین ہیں جو حامد امیر اور مباشر لکمان اور کاشیو باسی بولے دین کی باتیں ہیں جس کو آپ لوگوں نے سیاست بولا شروع کر دی دین کی باتیں ہیں نظام کیسے چلانا ہے کیا چیز صحیح ہونے چاہیے کیا جی غلط ہے یہ تو اسلام کی کام ہے یہ تو مسلمان میں ہونے چاہیے یہ بتائیں گے امریکی دین کیسے چلانا ہے مگر لفظ دین کا بولا لی جاتا تو لڑکا کریفیوز ہو رہتا کہیں نہیں نہیں دین تو مولوی صاحب بتا رہتا ہے نماز پڑھا کرو یہ کس نے کہا ہے وہ دین ہے بیسک مذہب کے پانچ امہور ہیں وہ تو کوئی بھی پورا کر لے تو کچھ نہیں ہونے والا کلمہ نماز حضہ زکاة حج سے کس کو نقصان ہے مجھے بتائیں کس کو نقصان ہوگا کس دول نمبر کو نقصان ہوگا اگر آپ نمازی ہیں مجھے بتائیں کس راشی کو نقصان ہوگا چھوڑیں کسی ڈاکو کو کسی ایک عام راشی کو بھی نقصان ایک زانی کو نقصان ہوگا اگر آپ نمازی ہیں آپ زکاة دیتے ہیں کس کو نقصان ہو رہا ہے tell me who should be scared of you who is scared of you ایک بھی بندہ آپ سے نہیں درتا ایک بھی دو نمبر بندہ آپ سے نہیں درتا کس قسم کے مسلمان ہیں کیونکہ ہم کلمہ نماز حضہ زکاة حج کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ بھی فجر پڑھ لیں تو اپنا کو ابو بگر سمجھ بیٹھتے ہیں سوچیں ذرا یہ سٹینڈرز لوگ کر دی ہیں اس لئے مجھے غصہ ہے بابوں پہ جو مارے گزری ہیں بابے کہیں گا مولویوں پہ نہیں کہتا ہوں آتا ہوں مولویوں پہ تو جی بھی غصہ ہے مجھے جو پسی جنریشن گزری ہے کہ دین اور مذہبہ لگ کیسے کر دیتے ہیں یہ تو ترکی میں ہوا تھا دو ست راسی میں کرسچن کے ساتھ یہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرنے شکر دیتے ہیں یہ کب ہمیں پہ چلے کسی نے تو کیا ہوگا دین کو مذہب سے الگ کیا ہوگا کسی کو پتا ہے آپ میں سے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں بابا کون ہے کسی یہ کیا لازم بول رہا ہم پیرنٹس نہیں نہیں پیرنٹ میں تو بچہلے یوں تھی تھے نا پہلے اور یہ نہیں یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے یہ بیچ میں واقعہ ہوا ہے ایسے نہیں ہسینہ سین کرتا پھرتا پھر دنیا میں میں اس وقت پہلی اینٹ رکھی گئی تھی دین الگ کر دو مذہب الگ کر دو آپ کو آگا جزید کے میں سمان نہیں عمری سناؤں نا تو صحابی سے کم ہی لگے آپ کو آپ نے کہا سمجھ لے جزید کو کہ سڑکوں میں پھرتا شراب میں ٹون پھرتا تھا لیلا مجنو والی سٹوری تھی اس کی کوئی کوئی گرل فرنڈ اس کی جرمنی میں تھی آپ نے جزید کو سمجھ کے لیے ہے وہ دین ختم کر رہا تھا بس اور کچھ بھی نہیں مذہب میں تو بڑا پکا تھا دین کی بنیادیں ہلا رہا تھا کہتے کہ میری مردی چلے گی بس کرنی ہے بیعت تو کرن تو اللہ حافظ عمر عبداللہ بن عمر کوئل ایک لاکھ درم آئے کہتے یہ کیا ہے کہتے کہ گفت آیا حدیعہ تو وہ سننا تو ہے انہوں نے کہا ہے بہت اچھی بات اگلے دن آئے جزید پہ بیعت کی گزاری شاب سے کہتے ہیں اچھا آپ اچھا لاکھ درم کس لی آتے ہیں راکو باپس تو اس نے بیتخری دنے جزید کی عبداللہ بن عمر ہے میں بخواہی شریف سنا رہا ہوں آپ کو کہ تو یہاں بے یہ جن جل رہا ہے یہ دین ہے گفت دینا تو مذہب میں سنت ہے اس طرح گفت دینا پاور لینے کیلئے تو دین کا معاملہ آگیا آپ دین اور مذہب میں فرق تو کرنا سکھیں جس دن آپ دین پہ آگئے نہ اللہ کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کو صرف تب آپ سے ڈر لائے گا مذہب پہ تو بہت ہی خوش ہیں وہ آپ کے تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں مشنز ہیں مردہ پینک ان کو ٹینشن تھی ان کو ٹینشن تھی سید کتب کے فلسفے سے اوپر دین سکھا رہا تھا مدودی کے فلسفے سے دین سکھا رہا تھا یہ سی آئی اے ابھی تاک سید کتب کے سیڈنٹ ڈوٹ دی پھیلی ابھی تاک امریکن امبیسی میں سید کتب کے سیڈنٹ کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں مجھ سمجھ نہیں آتی ایسا کیا فلسفہ سکھا گیا تھا وہ ایسے موبلائز کر دی کوئی تا بتایا ہے کہ کیا فرق کیا اس نے کیا فرق کیا ہے سید کتب میں میں مستری نہیں ہوں نا میں سید کتب کو دنی فالو کرتا لوگ کو لوگ مجھے تو پٹن میرے مسے تو مدودی صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی اگزیکٹ وہ بات کی سید کتب پہ پانس ہی دینے سے پہلے ایک دن پہلے ترنی جنرل اگری کو کہتا ہے باتیں نہ کر رہا تو وائرل ہو گیا چھاپتا تو سارا مدودی کو رہا ہے تو سید کتب کو کہہ رہا ہے اس میں سر میٹرنی جنرل کہ ساری مدودی کو چھاپے لگاتا رہا ہے تو ہمیں بتا رہا ہے کہ تو بڑا فلسفر ہے اتنی بڑی چیزیں ہیں سید عبدالع مدودی جو دنیا کی سب سے بڑی مومنٹس کی ہیں سید کتب نے دنیا میں ان کا استاد یہاں میں بیٹھا ہمیں نہیں ہلا سکر رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے بیٹھ میں کوئی تو آگئے نہ میرے اور مدودی کے ادھر پوری دنیا حرکت میں آ رہی ہے اور اب پورا کا پورا یوسٹ موبیلائز ہو گیا ادھر ہم سارے کے سارے وہی پہلے شودر تھے پھر بعد مسلمان ہو گئے بہت بڑی بہت اثر ہم اکتھے نماز پڑھ سکتے ہیں محمود اور آیاز پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے یہ کہا ہوا ہے اسلام نے یہ کیے محمود اور آیاز اکتھے نماز پڑھیں گے یہاں ہے یہاں ہمیں گیم پلان ہے دین چاہتا کہ ہم سے کہانی ختم ہو جائے گی دین چاہتا کہ کسی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نافذ ہو گیا نہیں ہوا کرو ہو گیا اس کو ایسے پاور انفورس کرو جیسے کہ جودی اسرائیلو کر رہے ہیں یہاں ہے جب نیٹو اپنی کرنسی کٹھی کرتی ہے تو خلافت ہو جاتی ہے نہیں ہم کرتے تو خلافت ہو جائے گی جب یہودی پورے کے پورے اسرائیل کو فینائنس کرتے ہیں اس کو ایمپاور کرتے ہیں تو کیا ایکسٹریمیسٹ ہیں جہادیسٹ ہیں اسرائیل سے بڑا جہادیسٹ ہے کوئی آپ کو میں کمپیر کر کے بتاؤں کون سی ہے وہ مجھے سیرین والی کیا ہے اسیس آئیسس دائش والے جو ہیں وہ کیا خاک جہادی ہونے جو اسرائیلی جہادی ہے اور کے سٹیٹس میں دیکھ رہا تھا کہنا میں سیرین کے کہ کتنا پیسہ جا رہا ہے آئیسس کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے تو مجھے تو پکا یقین ہے امریکہ ہی فنڈ کر رہا ہے سارا سارا تیل وہاں سے خریدہ جا رہا ہے ویپن ان کو بیچے جا رہے مگر کچھ بھی نہیں ہے تنکہ بھی نہیں ہے جو کہ ویپن دی اسرائیل کے پاس جا رہی ہے جتنے لڑائیں اسرائیل انیشیٹیو وار کر چکے عرب کی ایک ملک نے نہیں کبھی کیے اصلی جہادی تو وہ ہے جب قوم کے سوچے نا دین نافذ کرنا پڑتا ہے آپ کو ہر کوئی کہتا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان سنے نا آپ نے لفظ گریٹر اسرائیل تو عمر مخطاب کا گریٹر اسلام کا پلان نہیں تھا اکھانڈ بھارت کا پلان ہے ہندووں کا دو نمبر لوگ ہیں کیوں ہمارا پلان نہیں پورے دنیا میں نظام نافذ کرنے کا کیوں کنفیوز کرے بچوں کو جس کو پتا ہوتا ہے کہ نظام ہے اسرائیل سے پورے دنیا پہی نافذ کرنا ہے وہ بلیور آف اگر بلیور ہی نہیں ہے تو بھی کہے کہ نی نی اپنے گھر تک ٹھیک ہے اگر آپ بلیور کرتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہے تو پورے دنیاوں کیوں نہیں نافذ کریں گے کونسیس کی بات ہے دنیا آپ کو کھا جائے گی آپ کو دیفنسیب یا آفنسیب نہیں کرنا پڑے گا اسرائیل سمپل کونسیس ڈو پلس تو ایکوشن عمر مرکتاب نے پوری 85% انہیبیٹڈ آرس کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کیا ہے کچھ چھوٹا کام ہے